براہ راست آپ کو دکھائیں وزیراعظم عمران کا کراچی میں کارکونوں سے خطاب کر رہی ہے سب سے پہلے خاموشی خاموش اہم باتیں کرنی ہے آپ سب سے ذرا آرام سے آرام سے آرام سے مجھے اندازہ ہے آپ کے جوش و جنون کا لیکن تھوڑی سی خاموشی تاکہ میری آپ باتیں سنیں علی زہدی سب سے پہلے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو جو ابھی آپ نے سندھ کا دورہ کیا میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمیں سب کو آپ کے دورے سے ایک چیز واضح ہو گئی کہ سارے پاکستان میں جو خطہ سب سے زیادہ تبدیلی چاہتا ہے وہ سندھ ہے سندھ کے لوگ ازادی چاہتے ہیں یہ ڈاکو زرداری سے اور انشاءاللہ آپ نے تو دورہ کر لیا علی زہدی اور شاہ بحمود آپ بھی تھے ان کے ساتھ اب اگلے باری میں آ رہا ہوں اندرون سندھ کا دورہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ میری اب مشن ہے کہ جو ظلم سندھ کے لوگوں سے ہو رہا ہے یہ جو چودہ سال زرداری مافیا نے سندھ کے ساتھ کیا ہے میں اندرون سندھ کے لوگوں کو خاص طور پر آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آزادی کا وقت انشاءاللہ آ گیا ہے اس کے بعد کراچی کے لوگ کراچی کے لوگوں کے لیے ایک تو میں آپ سب کو کیسی آر کی مبارک دیتا ہوں کیونکہ کیسی آر ابھی بننے والی ہے ابھی تو گرین لائن خیر اس کی مبارک دیتا ہوں گرین لائن آ چکی ہے لیکن ابھی جو ہمارا کراچی کا پیکج آپ کے سامنے آتا جائے گا اور میرا یہ یقین ہے کہ کبھی کراچی میں کسی گرمنٹ نے فیڈرل گرمنٹ نے کبھی وہ کام نہیں کیے جو انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں مجھے اپنی قوم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ٹیکس انہوں نے ہماری حکومت کو دیا ریکارڈ ٹیکس کلیکشن کی اور اس کی وجہ سے ہمیں توفیق ملی کہ ہم اپنی عوام کے اوپر بوجھ کام کریں ہم نے بیس روپے بیس روپے پیٹرل اور فضل ریمان کو کم کیا ڈیزل سستہ کیا پانچ روپے یونٹ بجلی سستی کی جب دنیا میں دونوں کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں آج آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کے کہ پاکستان میں پیٹرل اور فضل ریمان دبائی سے زیادہ سستہ ہے دبائی میں دبائی میں اپنی ان کی زمین سے تیل نکلتا ہے پاکستان امپورٹ کرتا ہے اس کے باوجود کیونکہ میری قوم نے مجھے ریکارڈ ٹیکس دیا میں نے اس کا ٹیکس کا فائدہ اپنی قوم کو پچھایا اور مہنگائی سے آپ کو پچھایا اور اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک صحیح راستے پہ نکل گیا ہے جب تک ایک ملک کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ملک کی دولت میں اضافہ نہیں ہوتا تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس سب سے زیادہ ٹیکس کلیکشن سب سے زیادہ رمیٹنسز اور چار فصلوں کی سب سے زیادہ پیداوار ہمارے دور میں پچھلے سال ہوا اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا ملک صحیح راستے پہ نکل گیا اور شاید اسی لیے یہ جو ڈاکو کا گلدستہ ہے ان کو خوف آنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ ہر مشکل سے یہ گمٹ نکلتی گئی پہلے دیوالیاں نکالا دیوالیاں والی حکومت ملی بینکرپٹ اس سے من کو بچا لیا پھر صدی میں ایک دفعہ اتنا بڑا بران آتا ہے جو کرونا وائرس کا آیا اللہ نے اسے ہمیں نکال دیا اس کے بعد افغانستان کا مسئلہ آیا اس کی وجہ سے یہاں ڈالر کے اوپر پریشر پڑا کیونکہ ڈالر دو جانا شروع ہو گیا افغانستان کی فضاء کی وجہ سے کہ ایک خوف تھا لوگوں کو کہ حالات کیا بگڑیں گے ڈالر لیے لوگوں نے تو یہاں پریشر پڑا ہمارے پہ اسے اللہ نے ہمیں بچایا پھر اب یوکرین اس کی وجہ سے اور زیادہ گندوں اوپر تیل اوپر کوئلہ اوپر گیس اوپر لیکن اللہ کا کرم ہے کہ میں نے اپنی قوم کو ان ساری چیزوں سے بچایا ہے تو اب اب آج جو میں آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں میرے باشعور کارکنوں اب ذرا رام سے سنیں انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک چلائی عدم اعتماد کا انہوں نے اسیمبلی کے اندر ہمارے خلاف درج کر دیا میں آج اپنی ٹیم کو بتا رہا تھا کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو میں اللہ سے دعا مانگ رہا تھا کہ یہ کریں اصل میں سنیں دیکھیں ایک ایک تو یہ چوروں کے ٹولوے کی جو انشاءاللہ میں اوپر والے کے اوپر اعتماد ہے ان کی جو سیاسی موت آئی ہے انہوں نے عدم اعتماد کر دیا ہے میرے کراچی ایک منٹ کراچی کے سنو تو سہی سنو 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 کراچی کے کارکنوں دیکھو آپ کا جو چیرمن ہے پارٹی کا اس کو دنیا کی کرکٹ کی تاریخ پہ پانچ یا چھے ٹاپ کپتانوں میں مانا جاتا ہے سنیں 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 ابھی اور کیوں مانا جاتا ہے کیونکہ کرکٹ میں کپتان کی کامیابی کا راز کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلا دن جب ٹیسٹ کا شروع ہوتا ہے تو تب سے وہ پلاننگ کرتا ہے کہ دوسرے دن کیا ہوگا تیسرے دن کیا ہوگا چوتھے دن اور پانچھے دن میچ اس نے کیسے جیتا ہے اگر اس میں یہ صلاحیت نہ ہو وہ کامیاب کپتان نہیں بن سکتا تو میں بڑی دیر سے انتظار کر رہا تھا یہ چوروں کے ٹولے کی یہ ڈاکووں کی پچیس سال سے جدو جہد کر رہا ہوں پچیس سال سے ان چوروں کے خلاف میں جہاد کر رہا ہوں یہ پولٹکس نہیں کر رہا جہاد کر رہا ہوں کیونکہ میں اپنے ملک کے لیے ان چوروں کے خلاف لڑا ہوں تو میں اب ذرا سنیں اب میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ ہر دو مہینے کے بعد چوروں کٹھے ہوتے ہیں جی آج گورنمنٹ گئی کل گئی دھرنا ہوا دھرنا اٹھا لونگ مارچ ہوئی تو میں یہ ساڑھے تین سال سے ملک کو سنبھال رہا تھا جو چوری اور دیوالیاں نکال کے اربوڈ ڈالر چوری کر کے یہ ملک کا باہر لے کے گئے تو ہم اس ملک کو سنبھال رہے تھے لیکن ہر دو مہینے کے بعد جی آب گورنمنٹ گئی کل گئی تو میں سوچ رہا تھا کہ اللہ یہ کسی طرح نہ میرے ان کی گردن میرے ہاتھ میں کسی طرح آ جائے تو اب اللہ سنے سنے تو سنے تو سنے اللہ اللہ سنے 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 اللہ مہربان ہے رحمان اور رحیم ہے ایک انسان جو اللہ سے مانگتا ہے اپنی قوم کے لیے اس کی زیادہ دعائیں سنتا ہے تو اوپر والے نے میری دعا سنی لی اور میں دعا ہی کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح یاد میں اعتماد کی وہ درج کر دیں اب کیا ہوگا اب جاں سنے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ وہ ادھر آ گئے ہیں یہ ادھر پھس گئے ہیں جدر یہ صرف ادھر پھسے نہیں ہے ٹرپ میں یہ ادھر نہیں پھسے کہ صرف یہ ان کی ادھر میں اعتماد کی تحریک فیل ہوگی یہ ادھر نہیں پھسے کپتان نے آگے کی تیاری کی ہوئی ہے ادھر اعتماد کی تحریک جب انشاءاللہ یہ جب ہم جیتیں گے ادھر میں رکوں گا نہیں میں ان کے پیسے جاؤں گا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں جو اب تک جو اب تک میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے پھسے ہوئے تھے کبھی یہ مسئلہ کبھی دنیا کا جس طرح میں نے بتایا کرونا آگئی تو لوگ ڈاؤن ہوگی میرے اب ہاتھ وہ جو زنجیر بلی ہوئی تھی نا وہ اب کھل جائے گی اور میں نے سنے ذرا سنے پہلا ٹارگٹ پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا جس کے اوپر بڑی دیر سے جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کو پر آیا ہوئے وہ ہے آصف علی زرداری یہ آدمی یہ ظالم آدمی جو پولیس کو استعمال کرتا ہے لوگوں کو مرواتا ہے گنڈوں کو استعمال کرتا ہے ظلم کرتا ہے چوری کرتا ہے زرداری سسٹم میں یہ ہر چیز کو پر کمیشن کہاتا ہے ساری دنیا میں باہر پیسہ بھیجتا ہے آصف زرداری تمہارا وقت آگیا ہر جگہ ہر جگہ یہ پیچھے پھرتا ہے پیسے کے ٹوکرے لے کے بیس بیر کروڑ کی اس نے رقم ہمارے لوگوں کو خریدنے کے لیے رکھی ہوئی ہے مجھے ایک آدمی نے میرے محمد نے کل آکے بتایا جی مجھے انہوں نے بیس کروڑ روپے آفر کیا ہے میں نے کہا لے لیتاں پکڑ لو پیسے حرام کا پیسہ پکڑ لو اور اس کے بعد کوئی پناہ گاہ کھول دینا کوئی لنگر کھول دینا کوئی یتیم خانہ کھول دینا سواب میں لگا تمہیں لیکن 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 زرداری یہ جو تم جب تمہیں نیب بلاتی ہے تو کمر میں درد ہو جاتی ہے دوسری طرف دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا مقصود چپراسی والا کون ہے وہ مقصود چپراسی والا مقصود چپراسی والا شعباز جوتے پالش کرنے والا بوٹ پالش کرنے والا وہ اس کے ساتھ مل گیا ہے کیونکہ اس کو پتا چل گیا ہے کہ وقت آ گیا ہے اب وہ جب کھینچتا گیا ہے جی میری ہر روز جب کیس ہو مجھے کبھی کرونا ہو جاتا ہے کبھی اس کا وکیل نہیں آتا کبھی کمر میں درد ہو جاتی ہے لیکن مقصود چپراسی والا تمہارا ٹائم بھی آ گیا ہے تمہارا بھی تمہیں پتا ہے کہ اگلے تین مہینے کے بعد تم پوری طرح جیل میں جا لگے اور جو تم نے عرب اور روپیہ اس ملک کے باہر اپنے بیٹے کو باہر بٹھایا ہوا ہے اپنے دماعت کو باہر بٹھایا ہوا ہے فکر نہ کرو ان کو اس سے پیسہ ہم واپس لا کے بجلی کی قیمت اور کم کریں گے اور 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 پھر ان کے ساتھ مل گیا ہے ڈیزل ڈیزل سنے ذرا اب یہ سنے 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 اب یہ تین اب ان تینوں کی شکلیں دیکھو یہ نکلے کیوں ہیں ملک کو بچانے کے لیے یہ چور جو تیس سال اس ملک کا خون چوستے رہے ہیں اب اکٹھے ہو گئے ہیں کہ جی ملک کو عمران خان سے بچانا ہے ملک کو نہیں آپ نے بچانا اپنے آپ کو بچانا ہے عمران خان سے اور فضلو فضلو سن لو کیونکہ ملانہ اس کو کہنا گناہ ہے اس کو ملانہ کہنا گناہ ہے ڈیزل دیکھیں عزت زلط اوپر والا دیتا ہے اب دیکھیں ایک دینی آدمی جو کو بھی دینی آدمی کو تو اللہ اللہ کی وہ باتیں کرتا ہے اللہ کو تو اس کو عزت دینی چاہیے اس کا نام لو تو لوگ ڈیزل ڈیزل کی آوازیں لگا دیتے ہیں شرم کی بات ہے تو فضلو مسٹر ڈیزل تم بھی تیار ہو جاؤ اس نے کہا جب اس کو نیب نے بلایا اس کے پاس اربوں روپے کے احساسے ہیں پتہ نہیں کدھر سے آئے کیونکہ کام تو ہی کوئی کرتا ہی نہیں ہے تو جب نیب نے اس کو بلایا تو کہتا میں دو ہزار لوگ لے کے چلا جاؤں گا نیب کو ڈرا دیا اس نے فضلو تیار ہو جاؤ یہ جب فیل ہوگی یہ جب آپ کی فیل ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی تو اس کے بعد اگر دو ہزار لوگ تم نیب کے بارے لے کے آوگے ایک لاکھ لوگ میں لے کے آوگا تم نے تم نے اس ملک کا دین کا کافی ہمارے میں میں ابھی سنے 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 انشاءاللہ ابھی میں جمعہ کو دیر جا رہا ہوں دیر کے لوگوں نے مجھے بلائے ہوا ہے اتوار کو میں پنجاب میں حافظہ بات جا رہا ہوں میں اپنی قوم کو ساری قوم کو بتاؤں گا کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے اس کی خلاف جنگ عمران خان اکیلے کی نہیں ہے اور بچے بچے کی جنگ ہے ان چوروں کے خلاف ہر پاکستان کی چاہے عورت ہو چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو ہم سب نے یہ جو تیس سال اس ملک سے کرتے رہے ہیں ہم نے سب نے مل کے ان کو ان کو ادھر پچانا ہے جدھر ان کو بہت دیر سے پہنچنا چاہیے تھا پاکستان کے جیلوں کے اندر اور آصف زرداری خدا کا واسطہ ہے یہ اپنے بیٹے کو خدا کے واسطے اُڑ دو تو سکھا دو پندرہ سال ہو گئے ہیں باڑے شاٹا ہے پندرہ سال کے بعد چینی اُگتا ہے خدا کا واسطہ ہے میں نے انگریزوں کو دو سال میں اردو سیکھتے دیکھا ہے پندرہ سال ہو گئے ہیں کبھی اسے یہ نہیں پتا کہ لڑکی آتا ہے یہ آٹی ہے اسے یہ بھی نہیں پتا ابھی تک اور یہ ٹولہ یہ چوروں کا ٹولہ ملک کو بچانے کے لیے نکلا ہے یہ یہ اُدھر آگئے ہیں پھر سے میں کہتا ہوں جب ان کرب چوروں کی موت آتی ہے تو یہ آج اسیمبلی کی طرف جو آ رہے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں اور انشاءاللہ میرے پاکستانیوں میرے کراچی کے لوگوں انشاءاللہ یہ ملک ایک بڑے عظیم خواب کا نام ہے اس ملک کا اس ملک بننے کے اوپر جو نعرہ لگا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا ہم کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتے اور یہ لاکھو جنہوں نے پیسے چوری کر کے باہر رکھے ہوئے ہیں یہ ہر ہر باہر سے طاقتوں کے سامنے یہ جھکتے رہے ہیں اس ملک کے اوپر چار سو ڈرون اٹیکس ہوئے دس سالوں میں جب یہ ازرداری اور نواز شریف اقتدار میں تھے ایک دفعہ یہ نہیں بولے کون بولا تھا تحریک انصاف نکلی تھی ہم نے یہاں دھرنے کیے تھے ڈرونز کے خلاف کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن خداوں کی پوجہ ان کی کرتے ہیں جدر ان کا پیسہ پڑا ہے چوری کا پیسہ ان کا ان ملکوں میں پڑا ہوا ہے کبھی ان کے سامنے اپنے ملک کی مفادات کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سب سے دوستی کرنی چاہیے کسی ملک کے میں خلاف نہیں ہوں لیکن میں کسی ملک کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میری قوم کے مفادات کے خلاف وہ کوئی کاروائی کریں ان کا ان کا جن کا پیسہ باہر پڑا ہے یہ آج بڑا بول رہے ہیں جی اوہو عمران خان نے یورپین یونین کے اوپر کچھ کہہ دیا میں نے کچھ نہیں کہا میں نے صرف ان کو یاد کرایا ہے کہ جب ہم نے آپ کے ساتھ آپ کی جنگ میں شرکت کی تھی ہمارے اسی ہزار لوگوں نے قربانیاں دی تھی ہمارے ملک میں قبالی علاقہ ہمارا تباہ ہو گیا تھا ہمارے لوگوں نے نقل مکانی کی تھی پینتیس لاکھ لوگوں نے میں ان کو سب کو یاد کراتا ہوں کہ ہم نے قربانی دی تھی ہماری کسی نے نہ اپریشیٹ کیا نہ ہمیں ہمارا شکریہ دا کیا تو آپ جب کہتے ہیں کہ آپ ہم کے ساتھ پھر مل جائیں میں صرف تب ملوں گا جب بھی آپ امن کے لئے نکلیں گے میں امن میں آپ کے ساتھ ہوں گا لیکن کسی جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا شکریہ